کرونا وائرس کی ملک میں بگڑتی صورتحال ہے جس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جس نے سار اٹھایا ہے وہ اکسیجن سلنڈر کی شورٹیج ہے سرگرم مافیا کو اپنی جیبیں گرم کرنے کی پڑی ہوئی ہے لیکن ایسی صورتحال میں کچھ ایسی فلاحی تنظیمیں بھی موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سر فریست ہیں جو کہ اس وقت سب کو فری اکسیجن سلنڈر پروائیڈ کر رہے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان عثمان بٹ ناظرین کرونا وائرس کی ملک میں بگڑتی صورتحال ہے جس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جس نے سار اٹھایا ہے وہ اکسیجن سلنڈر کی شورٹیج ہے سمجھ سے باہر ہے کہ ملک میں عوام اکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہی ہے لیکن سرگرم مافیا کو اپنی جیبیں گرم کرنے کی پڑی ہوئی ہے مارکٹ میں اکسیجن سلنڈر یہاں تو مجود نہیں ہے اگر جہاں کہیں مجود ہیں وہاں پر اس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں تاکہ عوام اسے خرید نہ سکیں لیکن ایسی صورتحال میں کچھ ایسی فلاحی تنظیمیں بھی مجود ہیں جو عوامی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سرے فریست ہیں جو کہ اس وقت سب کو فری اکسیجن سلنڈر پروائیڈ کر رہے ہیں لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو اکسیجن سلنڈر پروائیڈ کرتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سے اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیمان ساں مجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں اب تک وہ کتنے سلنڈر پروائیڈ کر چکے ہیں کتنے لوگوں کے کام آ چکے ہیں اسلام علیکم سر سر یہ بتائیں کہ اب تک آپ نے الخدمت فاؤنڈیشن کے طرح کتنے لوگوں کی مدد کیا اکسیجن سلنڈر کن کن کو پہنچایا اس میں میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ لاسٹ یئر سے جبکہ ایک کرونا کا پینڈیمک آیا اس وقت سے ہی ہمارے تقریباً بتیس ہزار کے قریب وولنٹیئرز جو ہیں وہ لانچ ہوئے اور انہوں نے ڈیفرنٹ ایریاز میں کام کرنا شروع کیا خصوصاً سلنڈر کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم نے فوری طور پہ جہاں پہ پی پی ماس سینٹائزرز پروائیڈ کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سروس شروع کی اوویسلی آپ کو پتا ہے کہ آکسیجن کی ریکوائرمنٹ کرونا کے پیشنٹس میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو ابتدائی طور پہ ہم نے تقریباً ہزار کے قریب جو ہے لاسٹ یئر جو لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کیے تھے فری آف کاسٹ اب جبکہ کرونا کی لہر دوبارہ آئی ہے تو جنوری سے اب تک تقریباً مزید ایک ہزار کے تقریب لوگوں کو ہم نے یہ ڈسٹیبیوٹ کی ہے اب جو پریزنٹلی اگر ہم دیکھیں جو جو کرونا کی وبا بڑھتی چلی جا رہی ہے ظاہرہ نمبر آف پیشنٹس بڑھ رہے ہیں تو ہمیں ڈیلی کی تقریباً پانچ سو کالز آ رہی ہیں سو اس وقت جو ہے ایک ظاہرہ بہت زیادہ اور اہم اس کی ضرورت آگے کو بڑھتی چلی جا رہی ہے سر مارکٹ میں تو اکسیجنل سلنڈر شارٹ ہو چکے ہیں لیکن آپ لوگ کہاں سے خریدتے ہیں اور کیسے لوگوں کو پہنچاتے ہیں لوگ آپ سے رابطہ کیسے کرتے ہیں اچھے اس میں ایک تو ہم نے ظاہرہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے کمپین ہے اس میں ہم نے لانچ کی ہے لوگوں تک فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام اور ایس ایم ایس میسیجز کے ذریعے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹی وی پر ایڈ دینے کے حوالے سے بات کی ہے مزید یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ون زیرو ٹو تھری جو ہے ہلپ لائن ہے اس پہ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں اور ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں اکسیجن سلنڈرز کی اس میں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک فورٹی ایٹ سی ایف ٹی والا اور ایک ٹو فورٹی کے قریب سی ایف ٹی والے دو قسم کے سلنڈرز ہوتے ہیں وہ جیسے وہ ہم سے مانگتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے کو نہیں دیتے آپ کو پتا ہے کہ بعض کات اس کا مشیوز بھی ہو سکتا ہے لوگ جب کال کرتے ہیں انہیں ہم ریجسٹر کرتے ہیں ان کا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہو اس کا کوورٹ پوزیٹیو کی رپورٹ ہو اور وہ کسی ڈاکٹر کا نسخہ ہو تو اس پہ ہم ان لوگوں کو فری آف کاسٹ وہ سلنڈر پروائیڈ کر دے فل ویریفیکشن کے بعد پروائیڈ کرتے ہیں تو سر یہ بتائیں کہ ہسپتالوں میں اس وقت اکسیڈن سلنڈر کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ شورٹ ہو چکے ہیں کافی زیادہ آپ ہسپتالوں میں کیوں نہیں پروائیڈ کرتے ہیں مطلب مریضوں کو ڈریکٹ ان کے گھروں میں پروائیڈ کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اچھا اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ خدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس کا بیسیک جو ہے کسی بھی قسم کی بزنیس نہیں ہے یہ نون پروفٹ اورگنیزیشن ہے ولنٹریزم کے ذریعے کام ہم کرتے ہیں اور ہسپتالوں میں آبیسلی کرونا کے پیشنٹ بہت زیادہ ہے وہاں پہ بزنیس ہو رہا ہے کام کر رہا ہے ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ اس جگہ پہ لیکن عام پبلک جو ہے ان کو ایکسیس نہیں ایک تو ظاہر ہے کہ کوورٹ کا ٹریٹمنٹ بہت زیادہ مہنگ ہے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا لاکھوں روپےہ کون دے اور کیسے دے اور آکسیجن جو ہے یہ ایک بیسیک نیڈ ہے جو اب تک کی سٹیڈی سامنے آئی ہے اس میں آکسیجن کا لیول مینٹین کرنا بڑی ابتدائی دنوں سے شروع ہو جاتا ہے عمومن مریض ایک لیٹر دو لیٹر سے شروع ہوتا ہے باز کا پچیس تیس لیٹر تک اس کی ڈیمانڈ چلی جاتی ہے اور یہ ٹریٹمنٹ کا بنیادی حصہ ہے اس وقت کوورٹ کی کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں یہ ایک سہولت فری پروائیڈ کی جائے اور اب تک الحمدللہ ہم تقریباً کو پچی سو کے قریب اسد فائیو تھاؤزنڈ کے قریب پر ڈے پاکستان میں پیشنٹس کرونا کے پازیٹیو ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم تقریباً پچی سو کے قریب لوگوں کو ففٹی پرسنٹ اس کا جو ہے پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبردہ صاحب کا کام بہت اچھا جارہا یہ بتائیں کہ ہم بات کرتے ہیں اکسیجنل سلنڈر کی چونکہ اب ضرورت ہے مارکٹ میں وہ مافیاس کون لوگ ہوتے ہیں کیا ان میں انسانیت نہیں ہوتی کہ مارکٹ سے اس چیز کو گائب کر دیجئے جس کی ضرورت ہے چونکہ کرونا وائرس لنگز پر افیکٹ کرتا ہے سانس لینے میں دوشواری ہوتی ہے اکسیجنل سلنڈر ہر کرونا وائرس کے پیشنٹ کو چاہیے ہوتا ہے تو مارکٹ سے وہ لوگ گائب کر دیتے ہیں یا کیمتیں بڑھا دیتے ہیں اس وقت کیا صورتحال چلو ہی مارکٹ کی آپ کچھ کچھ پتا ہے اس بارے میں اس میں بلا شبہ اگر ہم لاسٹ ہیر سے اس کو ایویلویٹ کرنا شروع کریں تو انیشلی یہ تقریباً جو سلنڈر جو چھوٹا سلنڈر ہے اور بڑا سلنڈر یہ پانچ سے داس ہزار اپیر میں اویلیبل تھا لیکن ایک سال کے اندر اندر اس کی کیمتیں تقریباً بیس ہزار اور دس ہزار کے قریب چلے گئیں اور اب لاسٹ ٹو تھری ڈیز میں خصوصاً جب سے انڈیا کا پینڈیمک آیا اور وہاں پہ جو سیٹویشن ڈویلپ ہوئی اور لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ادھر ادھر گرتے پھر رہے ہیں آکسیجن آویلبل نہیں ہیں اور وہ مناظر دیکھتے ہوئے یہاں پہ بھی اس بات کا خشہ مزیود ہے کہ اگر لوگوں نے اتیاط نہ کی تو یہ یہاں پہ بھی اس طرح یہ بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ظاہرہ جو مافیاز ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں اور پاکستان میں کوئی کنٹرول سسٹم نہیں ہے کوئی اس کی پرائسنگ کا سسٹم نہیں ہے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی پراؤپرلی کام نہیں کر رہی اس وجہ سے جیسے اس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے اس کے ساتھ ہی لاسٹ ٹو تھری ڈیز سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الخنمر فاؤنڈیشن جو ہے ہر طرح سے کسی نہ کسی انداز میں لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتی تھی میں نے ابھی جو ڈیٹا نکلوایا اس کے مطابق پر ڈے فائی ہنڈڈ کالز آ رہی ہیں ہمیں اور فائی ہنڈڈ کالز بہت بڑا نمبر ہوتا ہے اور وہ پروائیڈ کرنا بیک اپ ہم ایک انجیو ہیں اورگنیزیشن ہے ظاہر ہم گومنٹ نہیں ہیں ہم جو اپنا رول پلیس کر سکتے ہیں جو پروائیڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو سہولت اس میں ہم اپنی میکسیمم کوشش کر رہے ہیں اس وقت تقریباً ایک دو دن سے اس کی شارٹیج ہو گئی ہے دوسرا انہوں نے پرائیسیز بھی بڑھا دی ہیں یعنی بیس ہزار والا سلنڈر جو ہے وہ اس وقت اس وقت پریزنٹ لیا آپ سے گفتگو سے سمجھیں پانچ منٹ پہلے مجھے پتہ لگا فورٹی فائیو تھاؤزنڈ کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کام از کام ایک ہفتہ لگے گا جبکہ یہ ایک میرا ظلم ہے یہ ایک زیادتی ہے اور لوگ جو ان کو اس کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ریگولیٹ کرے اور اسے کنٹرول کرے جس کسی کو یہ اکسیجن سلنڈر چاہیے وہ آپ سے لے کے چاہتا ہے کیا آپ خود منچاتے ہیں یا وہ لینے آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اکسیجن ہوتی ہے وہ آپ اس کو وان ٹیم پروائیڈ کرتے ہیں یا بار بار پروائیڈ کر سکتے ہیں اچھا اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ پیشنٹ جو ظاہر ہے ہمیں ریجسٹر ہوتے ہیں اور اس کا میں نے آپ کو سسٹم پہلے ایکسپلین کیا کہ ہر ایک کو ہم نہیں دیتے جو جنون پیشنٹ ہوتا ہے وہ جب ہمیں کال کرتا ہے یا ہمارے آفیس میں رابطہ کرتا ہے تو اسے ڈاکومنٹیشن کے بعد ہم اس کو سلنڈر پروائیڈ کر دیتے ہیں اور وہ فیلڈ سلنڈر ہوتا ہے وید کیٹ اور نیبولائیڈر آپ دیکھ رہے ہیں اس بھی سلنڈر میں کہ یہ تمام چیزیں سلنڈر بھی اویلیبل ہے سٹینڈ ہے ساتھ اس کے کیٹ اویلیبل ہے یہ تمام چیزیں اسے ہم دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ پیشنٹ اس کو یوز کرتا ہے ایک دن دو دن پانچ دن دس دن اس کے بعد ہم اسے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو واپس ہمیں کر دے تاکہ ہم اسے ری فیل کریں یہ دو پاسیبلٹی ہوتی ہیں اگر تو وہ پیشنٹ بندہ دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر دیتا ہے تو وہ ہمیں واپس کر جائے دوسری صورتے میں اگر اس کی بیماری ایکسٹینڈ کرتی ہے یا زیادہ عرصے کے لئے اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو دوبارہ بھی ری فیل کر کے دے دیتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ جو لوگ آپ سے آکسیجن سلنڈر لے کر جاتے ہیں اور وہ لوگ بھول جاتے ہیں گھر کے کاموں میں ادھر ادھر کے کاموں میں ممتلا ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ایکسیجن سلنڈر واپس کرنا ہے چونکہ اس وقت صورتحال امرجنسی کی ہے تو ان لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے استعمال کر لی تو واپس کر جائے تاکہ کسی اور کی بھی زندگی بچائے جا سکے کسی اور کے بھی کام آیا جا سکے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ کی توجہ بھی صحیح ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہم فیز کر رہے ہیں دو ڈھائی ازار سلنڈر کے قریب منیج کرنا اور اس کو ریگولیٹ کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا اور یہ سرفسز ڈلیور کرنا اس میں میں ضرور عوام سے بھی گزارش کروں گا اور وہ لوہیکین اور مریض جو ہمارے سے سلنڈر لے کے جاتے ہیں وہ اس کو ایک تو ٹائم لی واپس کریں تاکہ ظاہر ہے یہ ایک چین ہے یہ ایک دوسرے کی مدد ہے یہ باری باری آج اپنے پیاروں کو انہوں نے بچایا ہے کہ کسی اور کے پیاروں کو بچنا ہے تو اگر وہ سلنڈر ٹائم لی ہمیں واپس کر دیں تاکہ ہم ریفل کر کے کسی اور پیشنٹ کو دیں تو میری گزارش سبی لوگوں سے یہ ہے کہ وہ ہمیں ضرور واپس کر دیا کیونکہ اس سے جو ڈیٹا آویلیبل میں نے دیکھا ہے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگ ہمیں واپس نہیں کر رہے ہیں اچھا سر میں لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا جیسے کہ ابھی انڈیا میں جو صورتحال ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان میں بھی کافی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے تو آپ کی جو تعداد ہے وہ کم پاڑی ہوگی مطلب کہ جو لوگ ہیں وہ آپ سے زیادہ تعداد میں رابطہ کر رہے ہوں گے تو اس صورتحال میں آپ کو بھی اکسیجنل سلنڈر بڑھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہوگی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسی صورتحال میں جبکہ ظاہر ہے کہ کرونا جو ہے وہ بھارت میں جیسے بہت زیادہ آرہا ہے اس چیز کے بہت زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی ضرورت پیش آئے جہاں ہم لوگوں کو دوائیاں دیتے ہیں انٹیپائٹکس دیتے ہیں اور ڈیفرنٹ جو علاج کی چیزیں دیتے ہیں اس لہنہ لوگوں کو آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس آکسیجن کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ہم بالکل ہمارا بیک اپ سسٹم ہے ہم بڑے پروفیشنل طریقے سے لے کے چلتے ہیں ہم ڈیمانڈ اور نیٹ کو میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے اگر ڈھائی ازار پہلے کی ہے اور اس کرونا کے پینڈیمک میں آپ کو اگر میں فگر بتاؤں گا تقریبا ہم چوراسی لاکھ لوگوں تک اپنی یہ فسیلٹیز ہیلتھ کی پروائیڈ کرونا کے دی ہیں اور تقریبا ہمارا جو ہم نے سپینڈ کی ہے دو ہزار میلین روپیز خرچ کی ہے سو ہمارا بڑا بیک اپ ہے بلکل پروفیشنل طریقے سے لے کے چلتے ہیں اور ہم بلکل ہم نے اس کے سلسلے میں 50% کے قریب ہم بیک اپ ہمیشہ اپنا منٹین کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین الخدمت فاؤنڈیشن تو سب کو اکسیجن سلنڈر پروائیڈ کر رہا ہے 1023 پر کال کر کے آپ کو اگر اکسیجن سلنڈر چاہیے تو آپ کو آپ کے دور سٹیپ پر یہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے پہنچا دی جائے گا لیکن وہ لوگ ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا ان کو دیکھیں یہ بغیر کسی فائدے کے صرف رضا الہی کے لئے کام کرے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی رضا الہی کا مقصد نہیں ہے جن کا کوئی کام نہیں ہے اپنا کاروبار کرتے ہیں لیکن خام بخام ہی پیسے بڑھا دی جاتے ہیں اکسیجن سلنڈر کے خام بخام ہی اس کو غائب کر دی جاتا ہے نیاب کر دی جاتا ہے سوچیں ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ لوگ ٹھیک ہیں لیکن جن کو کورونا ویرس ہو چکا ہے جن کی سانس کا مسئلہ ہے جن کو اکسیجن سلنڈر چاہیے ان کے بارے میں ایک بار سوچیں کہ ان کی زندگی پر کیا بیتھ رہی ہو کہ جب وہ مارکٹ میں پیسے لے کر جاتے ہیں لیکن اکسیجن سلنڈر وہاں پر نہیں ہوتا کچھ خیال کریں انسانیت کا بھی اپنے میس بان عثمان بٹ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ